لندن میں چیئرمن فیڈرل پبلک سیویس کمیشن معروف افصل کے حسال سواب کیلئے دعای مغفرت کا احتمام کیا گیا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی چیئرمن فیڈرل پبلک سیویس کمیشن معروف افصل چند روز قبل پاکستان میں کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے محروم کے حسال سواب کیلئے ان کے دوست عرفان خان نے لندن میں دعای مغفرت کا احتمام کیا الفرد میں منقتہ دعای مغفرت میں عرفان خان، میاں شاہد گوگی، راجہ شویف ستی، شفاق ناغرہ، تارک ستی، راجہ ناصر، آتف چہدری، محمد نمان، صدر پیپلس پارٹی، برطانیہ محسن باری، محمد شفی علی چہدری سمید دیگر شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر مرہوم کے سال سواب کیلئے فاتح خانی اور دعای مغفرت کی گئی مرہوم کے قریبی دوست عرفان خان کا کہنا تھا کہ معروف افضل ایک نفیس اور محبے وطن انسان تھے معروف افضل صاحب ہمارے بہت ہی قریبی دوست تھے اور ساتھی تھے بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ پاکستان کے بہت سینئر اور بہت آنیسٹ بیورکریٹس تھے ایک ایسا چہرہ تھا جو ہر وقت ہنستا رہتا تھا، مسکرہ تھا آج تک میں نے ان کے ماتے پر کوئی بل کوئی شکر نہیں دیکھا بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے ساتھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے